آج آپ کو بتائیں گے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے ڈیفورٹ کی کہانی کہ کیسے ایک کمپنی جس کے ایک شیر کی قیمت 29 جون 2018 کو 313 روپے تھی اور محض 3 سال کے عرصے میں یہ قیمت گر کر 9 روپے سے بھی کم ہو گئے دیوان گروپ کے دیوالیاں ہونے سے بھی بڑی کہانی اب تک کی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بینڈ ڈیفورٹ دیوان گروپ نے 2008 میں کیا تھا جو کہ 40 ارب روپے سے زائد کا تھا پاکستان آئل مارکٹنگ کی دوسری بڑی کمپنی ہیسکول کو 60 ارب روپے سے زائد کا ڈیفورٹ اور اس سے جوڑے اہم کرداروں کا آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک کمپنی جس کا 2018 میں ریونیو 274 ارب روپے تھا وہ کمپنی جس کے سالانہ ریونیو میں 30 فیصد سے زائد کا اضافہ ہو رہا تھا کیسے آج اس کو ڈیفورٹ کا سامنے حیرت کی بات یہ ہے کہ 2016 میں جس کمپنی کے فی شیئر پر کمائی ساڑھے نو روپے تھی وہ منفی 130 روپے ہو گئی ناظرین ہیسکول کا قیام 2001 میں بطور پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی ہوا شروعی میں ہیسکول آئل مارکٹنگ کمپنیوں میں ایک نمائی مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی 2005 میں حکومت وقت کی جانب سے ہیسکول کو فیول آئل، ہائی سپیڈ ڈیزل، گیسولین اور دیگر پیٹرولیم اصنوعات کی خرید و فروغ کے لیے لائسنس کا اجرا کر دیا گیا 2007 میں ہیسکول کو انلسٹڈ پبلک کمپنی میں بدل دیا گیا اور 2014 میں ہیسکول کو پاکستان سٹاک ایکشینج میں ریجسٹر کروایا گیا 21 جون 2021 کو ہیسکول کے سیکرٹری کی جانب سے پاکستان سٹاک ایکشینج کو ایک خط لکھا گیا اور اس خط میں ہیسکول کے آڈیٹر جنرل فرم میسیز گران تھورٹن کے آڈیٹر انجم ریمان کے مصطفی ہونے سے آگاہ کیا گیا اس خط میں ہیسکول کے سیکرٹری کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ کمپنی اپنے مالی معاملات میں بے زابطگیوں اور بد انوانی کے حوالے سے ایک مغبر یعنی کے وسل بلور کی خبر پر تحقیقات بھی کر رہی ہیسکول کے آڈیٹر انجم ریمان نے جو استیفات دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کمپنی میں مالی بے زابطگیوں بد انوانی اور جھوٹی سیلز کی نشان دہی کی سیلز کے حوالے سے کمپنی پرانے عداد و شمار ظاہر کر رہی تھی کمپنی کی سالانہ مالی ریپورٹس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ 2018 میں کمپنی کی سیلز 274 ارب روپے سے کام ہو کر 2019 میں صرف 189 ارب روپے رہ گئیں لیکن 2018 کے مقابلے میں 2019 میں ہیسکول کے ان لینڈ ٹرائٹ ریسیویبلز 2.79 ارب روپے سے بڑھ کر 3.64 ارب روپے ہو گئے یہ ایک پبلک لسٹڈ کمپنی ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں ریٹیل کی سطح کے شیر ہولڈرز ہیں کمپنی کی جانب سے ان کو دھوکہ دیا گیا دھوکہ دینے والوں میں مبینہ طور پر کمپنی کی سابقہ مانیجمنٹ اور اہم شیر ہولڈر ڈچ کمپنی وائٹال دوبائی شامل ہے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی تیل کی تاجر کمپنی ہے اس کے علاوہ ممتاز حسن خان، ہیسکول کے فاؤنڈر چیئرمن سلیم بار، ہیسکول کے پہلے سی اے فو مرکزی نوزن اور علیان ساری ہیسکول کے پہلے سی اے فو شاندر ہیسکول کے اپنی رپورٹس کے مطابق دوہزار اٹھارہ میں فاؤنڈر چیئرمن ممتاز حسن خان کے پاس کمپنی کے اٹھارہ اشاریہ آٹھ چار فیصد شیرز تھے لیکن دوہزار انیس کی رپورٹ کے مطابق ان شیرز کی تعداد کم ہو کر سترہ اشاریہ آٹھ چار فیصد ہو گئے ہیسکول کے فاؤنڈر چیئرمن ممتاز حسن خان ذاتی زمانت کے عوض مختلف بینک کو اور مالیاتی اداروں سے کرزیں بھی لیتے رہے فرسٹ ویمن بینک سے چھے کروڑ روپے نیشنل بینک آف پاکستان سے تین کرزوں کی مد میں کل ایک اشاریہ دو ایک ارب روپے بینکوں کے علاوہ دیگر مالیاتی اداروں جن میں پاک چائنہ انویسمنٹ کمپنی لیمٹیڈ سے چھاس سٹھ کروڑ روپے سے زائد رقم کرز کی صورت میں حاصل کی پاک امان کمپنی لیمٹیڈ سے بھی کروڑ روپے کرز کی مد میں حاصل کیے گئے اس ساری کہانی کے ایک اور اہم کردار سلیم بٹ ہے جو کہ ہیسکول کے پہلے سی ای او اور سارے معاملے میں مبینہ طور پر مرکزی ملزم کی حیثیت رکھتے ہیں ہیسکول کی مالی رپورٹ برائے 2019 کے مطابق سلیم بٹ بھی کمپنی کے شیئر ہولڈر ہیں اور چار لاکھ انتالیس ہزار شیئرز کے مالک ہیں سلیم بٹ کی وجہ سے ہیسکول کو 23 لاکھ ڈالر سے زائد کا نقصان برداشت کرنا پڑا ہیسکول اور مینہ اینجی ڈی ایم سی سی کے مقدمے میں کوینز بینچ کے جا جسٹس مائلز نے سلیم بٹ کو جھوٹا قرار دیا اور سلیم بٹ کے جھوٹ بولنے کے باعث مینہ اینجی کے خلاف ہیسکول کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے 23 لاکھ 75 ہزار ڈالر کی ادائیگی کا کہا ہیسکول کمپنی کی ویب سائٹ پر جائیں تو کمپنی کے موجودہ چیئرمن ایلن ڈنکن کے بارے میں بڑی دلچسپ معلومات ملتی ہیں کمپنی کی ویب سائٹ پر ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایلن ڈنکن نے کمپنی بورڈ میں بحیثیت وائٹ آل دوبائی کی جانب سے اس تک برطانوی پارلیمان کے رکن اور دوبار وزیر بھی رہ چکے ہیں ان کی پروفائل میں ایک اور بھی انکشاف کیا گیا کہ گلپ بور کے دوران ایلن ڈنکن پاکستان کو ریفائن پیٹرل مہیا کرتے تھے یہاں آپ کو یاد کروانا ضروری ہے کہ یہ وہی ڈیل تھی جس کے باعث 1994 میں پاکستان کا ایک پاور سٹیشن خراب ہو گیا تھا لہور اور کراچی کو کئی گھنٹوں تک بجلی کی فرامی مکمل موتل رہی تھی گارڈین کے آرٹیکل کے مطابق اس واقعے کے بعد اس سارے معاملے کی جب تحقیقات کی گئی تو پتا چلا کہ ایلن ڈنکن نے جو تیل پاکستان کو مہیا کیا وہ خراب تھا اور اس میں ریت شامل تھی ایراک اور کوئیت کی جنگ کے دوران کوئیت کے تیل کے کوئوں پر ایراک کے حملے کی وجہ سے کافی تیل ریگستان اور سمندر میں ضائع ہو گیا تھا ایلن ڈنکن جو کہ اس وقت گریٹش وائٹل کے نمائندے کے طور پر پاکستان کے معاملات دیکھ رہے تھے انہوں نے تیل خرید کر پاکستان کو بیج دیا اور پاکستان کو تقریباً سو میلین پاؤنڈ کا نقصان اٹھانا پڑا ایلن ڈنکن نے تمام الزامات کی تردید کی بعد ازاں حکومت پاکستان نے اس انکوائری کو بند کر دیا ناظرین ہسکول کے تقریباً ساٹھ ارب روپے کے ڈیفالٹ سے متاثر ہونے والے بینکوں میں کم ویش چودہ بینک شامل ہے لیکن جس بینک کو اس ڈیفالٹ کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑے گا وہ نیشنل بینک آف پاکستان ہے جس کو اٹھارہ ارب روپے کا نقصان ہوگا اس کے علاوہ دیگر بینکوں میں حبیب میٹرو کو چھے ارب روپے کا نقصان ایج بی ایل کو پانچ ارب روپے کا نقصان نیزان بینک کو چار سے پانچ ارب روپے کا نقصان بینک الفلا کو چار ارب روپے کا نقصان اسکری بینک کو چار ارب روپے کا نقصان سندھ بینک کو دو ارب روپے کا نقصان جبکہ بی آئی بی کو بھی ایک اشاریہ پانچ ارب روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا نیشنل بینک اور پاکستان کے حوالے سے دلچسپ بات یہ ہے کہ دوہزار تیرہ چودہ میں نیشنل بینک کے ہسکول کو دیئے گئے کرس کی مالیت فقط پچاس کروڑ روپے تھی لیکن مسریما اتر جن کو کوپریٹ بانکنگ ہیڈ کے طور پر تائنات کیا گیا ان کی تائناتی کے بعد کرس کیے رقم پچاس کروڑ روپے سے بڑھ کر اٹھارہ عرب روپے تک پہنچ گئی یعنی کہ تیس فیصد ایکسپوزر فقط ایک کمپنی میں نیشنل بانک کو پاکستان کی طرف سے لیا گیا سوال اب یہاں پیدا ہوتا ہے کہ نیشنل بانک نے ہیسکول کو اتنا زیادہ کرس کیوں مہیا کیا نیشنل بانک کے بورڈ اور مینجمنٹ کیا کر رہے تھے کریڈٹ اپروول چین کیا کر رہی تھی ہیسکول کے ڈیپولٹ کی صورت میں نیشنل بانک کو اٹھارہ عرب روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا بانک کی بک سے یہ رقم ختم کر دی جائے گی وہ بانک جو پاکستان کے لوگوں کا ہے اس کا جواب دے کون ہوگا جب پی اے سو شیل اٹک ٹوٹیل پارکو جیسی کمپنیاں دوہزار انیس بیس میں سنگل ڈیجٹ خسارے میں تھی تب ہیسکول ڈبل ڈیجٹ خسارے میں جا رہا تھا کیوں؟ اس خسارے کی اہم وجوات ہیں بڑے پیمانے پر بانکوں سے کرزے لینا یعنی کہ اوور لیورجنگ ٹھو میسیف بانک بوروینگ باوجود پندرہ دن کی کیش سائیکل کے لانگ ٹرم نوے دن کی ایل سیز کھولنا کیا سرائیوں کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ازار موادلہ کے زخائر پر ضرب لگنا اور بین لوکوامی مارکٹ میں تیل کی قیمتوں میں رد و بدل سے ضرب لگنا کیونکہ نوے دن کی ایل سی کھولی گئی جبکہ ضرورت پندرہ دن کی یہ تمام وجوہات مانیجمنٹ اور اہم سپانسرز کی بدنیتی غفلت غیر ذمہ درانہ رویے کو ظاہر کرتی ہیں مبینہ ذاتی فائدے کی خاطر کمپنی کو ڈبو دیا گیا جس کی وجہ سے پبلک شیئر ہولڈرز، کرز دینے والے بینک، نجی کرز پراہم کرنے والے اور وہ لوگ جو ابھی تک اپنی رقم بابسی کا انتظار کر رہے ہیں ان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا وائٹ آل کمپنی کی جانب سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ مبینہ طور پر جانبوچ کر کیا گیا اور اس سارے ماملے کو ڈٹ سفارتکار ایس ای سی پی ایف آئی اے کے سامنے اٹھایا جانا چاہیے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفولٹ ساٹھ ارب روپے اور پورا ملک خاموش ہے اتنے بڑے پیمانے پر مبینہ مالی فراڈ اور بے زابطگی سامنے آنے کے بعد بات کریں گے ہمارے ساتھ اصد عمر صاحب موجود ہیں اصد عمر صاحب بہت شکریہ پاکستان سٹاک ایکشنج ایس ای سی پی ناب اور ایف آئی اے اب تک کتنی پیش رفت ہوئی ہے کتنی انویسٹیگیشن ہوئی ہے پاکستان کے سب سے بڑے ڈیفولٹ کے حوالے سے حکومت خاموش کیوں ہے آخر بات کیا ہے اچھا مجھے سچی بات ہے مجھے ہیس کال کا ڈیفولٹ کا یہ آپ سے پتا چلا ہے کتنا بڑا ڈیفولٹ میں کیونکہ ڈھیل نہیں کرتا اس سبجیک سے تو میری ڈیریکٹ نالج اس وی اوپر نہیں ہے لیکن یہ میں نے ضرور سنا ہے کہ ایک ڈیفولٹ ہوا ہے بڑا ڈیفولٹ میں پرشنلی خود کیوریس ہوں میں کل ضرور پوچھوں گا انہیداروں سے کہ کیا ہو رہا ہے اتنا بڑا ڈیفولٹ ہوا ہے تو اس کی کیا بھی آپ کی پوری حکومت اعتصاب ٹرانسپیرنسی اکاؤنٹیبیلٹی کے نام پہ کھڑی ہے آئی بھی ہے کھڑی بھی اسی بات کے اوپر ہے سب جب ایچ بی ایل یو بی ایل ایم سی بی ای بی ایل جیسے اتنے بڑے بڑے بینک گزشتا کئی سالوں سے اوست جو ہے وہ بیس ارب روپے منافع ہر سال کمارے ہیں دکھا رہے ہیں تو پھر ہر چند سال بعد ناشنل بینک اور پاکستان اٹھارہ ارب روپے کا خسارے کا قوم کو توفہ کیوں دے دیتا ہے سر پہلی ناشنل بینک بنگلہ دیش کا معاملہ جو ہے ہم بھکتے نہیں ہیں اومنی گروپ شریف گروپ اور اب ہیسکول کا معاملہ سامنے آگئے سر سٹیٹ بینک اور پاکستان کی بڑی ویل ڈیفائنڈ پر پارٹی لیمٹ سے یعنی ایک کسی کمپنی کو اور ایک کسی گروپ کو زیادہ سے زیادہ کتنا پیسہ کرزے میں دیا جا سکتا ہے اس سٹیٹ بینک اور پاکستان کی بڑی ویل ڈیفائنڈ ہے اگر اس پرامیٹر کو وائلیٹ کیا گیا ہے تو بالکل غلطی سرگزد ہوئی ہے اور اس میں تو پھر سوال جو ہے وہ صرف ناشنل بینک سے نہیں پوچھنا چاہیے پھر تو سوال سٹیٹ بینک سے بھی پوچھا جائے گا کہ ریگولیٹر نے اس کو کیوں نہیں دیکھا لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیا وہ پارٹی لیمٹ ایکسیڈ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اور میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا یہ کمیشل ڈیفائنڈ ہے جس کی کمیشل ریزنز کی وجہ سے ڈیفائنڈ ہوا ہے یا اس کے اندر کوئی جرم سرزد ہوا ہے اور دونوں نویت کے مختلف نویت کی چیزیں ہیں اور اس لیے اس کے اوپر ری ایکشن اور فیصلی مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ انہیں آسے والی زرداری اور شباز شریف کے پیچھے ایف آئی اے کو پھیکاوا ہے آپ لوگ بلفل ڈیفالٹرز کے اوپر شوکت ترین سمیت عمران خان صاحب اتی بڑی بڑی تقریر کرتے ہیں ساٹھ ارب روپے کا یہ ڈیفالٹ ہے سر لارڈ او کویشنز آر آنانسرڈ سٹیز کے اوپر یہ معاملہ بھی اٹکاوا ہے تو کب تک عوام ایسے فیصلوں کی قیمت ادا کرے گی کہ ارب روپے کے کرزے دے دیتے ہیں ڈیفالٹ کے اوپر کمپنیز چلی جاتی ہیں پیسہ تو عام آدمی کی جیب سے جائے گا اوپر سے وہ شیئر ہولڈرز جس نے اپنی پوری پنشن لگا دی ہو اس کے شیئرز خریدنے میں آج وہ کنگلہ بیٹھا ہے سر اس کو جواب دے کون ہے بلکل میں تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی اگر اتنا پڑا ڈیفالٹ ہے تو اس کی انویسٹیکیشن تو ہونی چاہیے اس کا نتیجہ کیا نکلے انویسٹیکیشن کے تفتیش کا وہ تو بات کی بات ہے لیکن انویسٹیکیشن ہونی چاہیے اور مجھے یقین ہے خاص طور پر سیکیورٹی ان ایکشنج کمیشن نراز نہ ہو جائے لیکن سٹیٹ بینک پر مجھے اور زیادہ کانفیڈنس ہے سٹیٹ بینک بہت ایک اچھا ریگولیٹر ہے بہت ہی بہت بہت شکریہ آسد عمر صاحب ناظرین کل اسیمبلی میں وزیر خزانہ شاکت ترین نے بجٹ تقریر میں یہ کہا تھا کہ وہ ایسے لوگوں کو ویلفل ڈیفالٹ اس کو خود گرفتار کریں گے بھارہ علم دیکھنا یہ ایک حکومت کب حرکت میں آتی ہے اس سارے معاملے کی صافر شفاف تحقیقات کب کرتی ہے سارے گنونے کھیل میں شامل کرداروں کو کب تک کیفر کردار تک پہنچاتی ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفالٹ ہے آج کیلئے اجازت دیجئے لسیوال آن منڈے گوڈ نائٹ اللہ حافظ